بریک سے پہلے میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا تھا کہ یسو مسیح نے جب یہ کہا کہ اپنے تمام ریلیٹیوز سے ایون اپنے آپ سے بھی دشمنی کرو گے تو میرے شاگرد ہو گے تو میں نے بتایا کہ یسو مسیح کے کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا کہ جہادی بن جاؤ اور ان کو مار دو نا یہ یسو کے کہنے کا مطلب نہیں تھا یسو مسیح کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تمہاری محبت جو مجھ سے ہے وہ باقی تمام رشتوں سے زیادہ افضل ترین محبت ہے اور اس کو تیری زندگی میں اول درجہ اور ترجیح ملنی چاہیے باقی باتیں بعد کی ہیں یہ بات سر فرست ہے یہ ایک بات آپ نے کی ہے ایک اور مقام پر یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک بڑا دولت مند شخص تھا وہ خداون یسو مسیح کے پیچھے آنا چاہتا تھا جب وہ پیچھے آ رہا تھا تو اس نے کہا کہ حضور مجھے بتائیے کہ میں کون سی نیکی کروں کہ میں حیات جعبید حاصل کروں اور حضور المسیح نے کہا کہ جا اور جو شریعت کے حکم ہیں اس پر عمل کر اور اس شخص نے کہا کہ جی میں چوری نہیں کرتا شریعت پر عمل کرتا ہوں زنا نہیں کرتا ثبت کو پاک مانتا ہوں حیکل جاتا ہوں عبادت کرتا ہوں وغیرہ 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 جتنے بھی وہ تیر مارتا تھا ان سب کا اس نے ذکر کیا اس نے کہا یہ تو سب کچھ میں کرتا ہوں کوئی نئی بات بتا اور میں سمجھتا ہوں خداون یسو مسیح نے جب اس کی یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا اچھا اگر تو یہ کرتا ہے تو ٹھیکہ کرتا ہوگا لیکن جا اپنا سارا مال بیچ کر گریبوں میں تقسیم کر دے جب اس شخص نے یہ بات سنی تو چونکہ وہ بہت مالدار آدمی تھا اس کو یہ بات گوارہ نہیں ہوئی اور اتنی ساری بات پر وہ یسو مسیح کے پیچھے نہیں چلا کیونکہ اس کو اپنی توجہ یسو یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ سب کچھ جا اور نیلام کر کباری والا بلا ریڈی والے کو بلا اور سوفے وغیرہ ٹی وی وغیرہ فریج وغیرہ جو کچھ کولر وولر ہے سب بیچ دو کوڑیوں کے بار اور میرے پیچھے چل پڑو نہیں یسو کے کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا خداون یسو مسیح اس کے دل اور اس کی نیت اور اس کے ارادے اور اس کے خیالوں سے واقف تھے اور آپ جانتے تھے کہ اس شخص کی توجہ زیادہ تر دنیاوی چیزوں میں ہے اور آپ اس کی توجہ کو اپنی طرف لانا چاہتے تھے اور آپ نے کہا کہ جا اور سب کچھ سے اپنا ناتا توڑ کے آ اس کا مطلب یہ تھا کہ تیری محبت تیرے مال سے ہے مجھ سے نہیں اور اگر تو مجھ سے محبت کرتا ہے تو جا یہ جو ناتا تو نے اپنے مال سے باندھا ہوا ہے نا اس کو توڑ کر میرے پیچھے آ اور یسو جانتے تھے کہ یہ میرے پیچھے آئے گا نہیں اسی لیے آپ نے اس کو یہ کہا لہٰذا وہ بندہ چلا گیا لیکن واپس نہیں آیا آج مجھ سے اور آپ سے بھی خداوند یسو مسیح یہی چاہتے ہیں کہ رشتے اپنی جگہ پر ہیں گھر کی چیزیں اپنی جگہ پر ہیں ان کو نلام نہیں کرنا یسو یہ تعلیم نہیں دے رہے ہیں یہ تو اس زمین پر رہنے کے لیے خداوند یسو مسیح نے ہمیں بطور مختار بنایا اور یہ چیزیں ہمیں دیں کہ جب تک ہم زمین پر ہیں ہم ان کو استعمال کریں یہ ہماری ہے بھی نہیں اس لیے کہ ہمارے گھر میں اگر صوفہ سٹھ ہے ہمارے گھر میں اگر اور چیزیں ہیں اور اگر ہماری ہوں تو مرنے کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی اپنے ساتھ گورا قبرستان لے جائیں چونکہ ہماری نہیں ہوتی اس لیے ہم ان کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں بھید کی بات ہے اور یہی بات تو یسو مسیح نے کہا کہ بھائی اگر مجھ سے دوستی رکھنی ہے نا تو جو تمہاری سوچ کہیں اور لگی ہوئی ہے وہ سوچ کاٹنی پڑے گی تاکہ تم میرے پیچھے ہو لو یہی سبب ہے کہ بے شمار لوگ آج بھی سیاہ اور سفید کر کے نوٹ کماتے ہیں لیکن یسو کے پیچھے نہیں چلتے انہی نوٹوں کے ذریعہ سے وہ چرچ کے رہنماؤں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ ان کی دکھتی رگ پر انگلی نہ رکھیں اور میں سمجھتا ہوں کہ خداوند یسو مسیح یہ چاہتے ہیں جو کچھ بھی ہے اس سب کچھ کو پیچھے چھوڑ کر دل خداوند یسو مسیح سے لگا کر اس کے پیچھے ہو لیں انجیل مقدس میں کوئی ایک حوالہ نہیں ہے جی مقدس پترس کی اگر میں بات کروں تو میں یوں کہوں گا کہ گلیل کی جھیل پر اس کا مچھلیوں کا بزنس تھا لیکن جب یسو مسیح نے اس کی زندگی میں موجزہ کیا اس نے کچھ نہیں دیکھا بس خداوند یسو مسیح کے پیچھے ہو لیا نہ صرف اس نے بلکہ اندریاس یاکوب یوہنہ زبدی کے بیٹوں نے بھی اپنے جال وہاں پر چھوڑے اور خداوند یسو مسیح کے پیچھے ہو لیے کیوں ہوئے بتاتا ہوں بعد میں خداوند یسو مسیح جب ایک محصول کی چوکی پر بیٹھے ہوئے لاوی نام شخص جو متی بھی کہلاتا ہے اس سے ملے تو اس کو کہا میرے پیچھے آ اور آپ جانتے ہیں کہ جب یسو مسیح نے اس کو کہا میرے پیچھے آ اس نے یہ نہیں کہا ٹھیر جا ذرا میں حساب کتاب کسی اور کو دے دوں اور پھر تیرے پیچھے چلتا ہوں لاو سب کچھ اس نے اسی جگہ پر چھوڑا اسی جگہ چھوڑا اور خداوند یسو مسیح کے پیچھے ہو لیا اندہ برتمائی یریو کی راہ پر جو بیٹھا ہوا تھا جب اس نے دیکھا کہ یسو جا رہا ہے اور یہ میری زندگی کو بدل سکتا ہے اس نے دائیں بائیں نہیں دیکھا وہ گودڑی وہ گدی جس پر برسوں سے بیٹھا کرتا تھا ممکن ہے وہ نوٹوں سے بھری ہوئی ہو روئی نہ ہوئی ہو نوٹوں پر بیٹھا ہوا ہوگا اس نے جب دیکھا کہ یسو مجھے بھلاتا ہے اٹھ تو پھر کیا ہوا وہ جو اندہ برتمائی تھا لکھا ہے اس نے وہ گودڑی جس پر وہ بیٹھا ہوا تھا وہ کپڑا جس پر وہ بیٹھا ہوا تھا پھیکا جو اس کی ہولی سولی ملکیت تھی اور خداوند یسو مسیح کے پیچھے ہو لیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یسو مسیح کے پیچھے جب ہو لوں تو یہ اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کیا آپ جانتے ہیں زکائی کے بارے میں لوکہ انیس کی پہلی دیس میں اس کا ذکر ہے کس قدر مایوس و نالان و پریشان آدمی تھا مالدار دولت مند دولت مندوں کا سردار محصول لینے والا شخص اثر و رسوخ لوگ سلوٹ مارتے تھے اس کو لیکن آپ جانتے ہیں کیا ہوا جب یسو نے اس کی زندگی میں کام کیا روحانی اعتبار سے میں کہوں گا ٹی کا لگ گیا اور زکائی نے اپنا تمام مال و اسباب نکالا اور دروازے پر جا کر لوگوں میں بانٹھ دیا اور پھر وہ خداون یسو مسیح کے پیچھے ہو دیا یسو نے کہا اب اس گھر میں ہاں نجات آئی ہے اب اس گھر میں نجات آئی ہے سعول جو بڑا مذہبی جنونی شخص تھا شرعہ کا عالم تھا ترسس بہترین شہر کا رینے والا تھا جو روم کا شہر تھا آلہ تعلیم یافتہ لوگ آلہ تعلیم یافتہ شخص گملی ایل جیسے عالموں کے قدموں میں بیٹھ کر اس نے شریعت کی تعلیم پائی ان ساری باتوں پر اس کو فخر تھا لیکن جب راہ دمشق پر خداون یسو مسیح کا دیدار حاصل کرتا ہے تو اس سب کچھ کو وہ کہتا ہے میں کورا کرکٹ سمجھتا ہوں مسیح یسو کی بڑی پہچان کے سبب سے اور وہ مسیح کے پیچھے ہو دیا اور آپ جانتے ہیں اس نے اپنی جان کو عزیز نہیں رکھا میرے عزیز بھائی اور بہن یہ وہ ایکزیمپلز اور مسالیں تھیں جو خدا کے کلام سے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا تھا کہ کس طرح سے لوگوں نے اپنے آپ کو خداون یسو مسیح کے سپرد کیا کس طرح ان کی زندگی میں انقلاب آیا آج آپ خداون یسو مسیح کے لیے کیا چھوڑنا چاہتے ہیں وہ کونسی چیزیں ہیں جو یسو کی پیروی میں آپ کے لیے رکاوٹ کا سبب ہے آئیں اپنے سروں کو خداون کے حضور جکائیں میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں اور اس دعا کے دوران خدا کا روح آپ پر ظاہر کرے گا کہ کیا ہے جس کو آپ کو چھوڑنے کی ضرورت ہے پیارے پیتہ شکر گزار ہے تیرے کلام کے لیے ہاں اس بات کا اقرار کرتے ہیں ایسی بہت ساری چیزیں ہیں لوگ ہیں شخصیات ہیں مرتبہ اور پوزیشن ہیں جو تیرے پیچھے چلنے میں ہمارے لیے رکاوٹ کا سبب بنتے ہیں آج تیرے کلام میں ہم نے دیکھ لیا ہے کہ اگر ان سے پیار کریں گے تو پھر ہم تیرے نہیں ہوں گے خداون تیری حضوری میں منت کرتا ہوں کہ ہماری زندگی کو بدل ہماری سوچ کو بدل ہمیں نیا بنا اور ممکن کر کے اے خداون ہم اپنے آپ کو فلی تیرے ہاتھوں میں سوم سکیں اور اس خاندان اس بھائی کے لیے تجھ سے برکت مانگتا ہوں اس بہن اور بیٹے کے لیے تجھ سے برکت مانگتا ہوں اپنے لوگوں کو سنبھال کر اپنے جلال کے لیے استعمال فرما خداون یسو مسیح کے نام سے تینک یو بری مچ گارڈ بلیس یو دیکھتے رہیے پروگرام چراغیرہ صرف گواہی ٹیلیویزن بھر موسیقی